اتحاد نیوز کو دیکھنے سے پہلے سبسکرائب کیجئے ہمارے چانل کو لائک کیجئے اور بیل آئکان پر کلک کیجئے گا اتحاد نیوز کو دیکھنے سے پہلے سبسکرائب کیجئے گا محلے سڑک پر پانی سڑک کانکریٹ کی وجہ سے دکانوں میں پانی بلغام زلا میں بلیک فنگس کے مریضوں میں اضافہ تقریباً پچاس لوگوں کا کیا گیا آپریشن بلغام اور اتراک میں ناجائز تعلقات میں قتل کی وارداتوں میں اضافہ ایک ہی دن میں تین وارداتیں تین قتل باڑکندری چنتلی سوندتی کے تین وارداتوں میں بیوے نے ہی کیا آشک کے سہار شوہر کا قتل جو ایک اٹڈے پر پھر کاروائی پندرہ جواریوں کو کیا گیا پولیس کی جانب سے گرفتار آج پھر کورونا گارڈ لائن خلاف ورزی کے دو سو اسی مکد میں پتیس سواریاں کی گئی زم بلغام میں کورونا سرکاری آنکڑا تین سو پشپن پوزیٹیو پندرہ کی موت چودہ تاریخ کے بعد ہو سکتا ہے ان لوک وزیر ایریا ست بس اور آج وہ مہینے کا ہومیپیتک ڈاکٹر دے رہا تھا ایلوپیتی دوائیاں سہت موقعما کی جانب سے کاروائی کلینک کو لگایا تارا اہم سرکیوں کے بعد اہم موضوع کی طرف ایک نظر کیا بھاجپا کا جہاز ڈوب رہا ہے ویسے بھی بھاجپا کا ہوئی انڈ وقتوں کی جانب سے کانگریس مکت بھارت کا نارا ہمیشہ لگایا جاتا تھا اور کچھ حد تک کہے تو کامیابی بھی انہیں حاصل ہوئی ہے اور اگر واقعی کانگریس آتم چنتن یعنی اپنے ناکامی کا احتساب آج بھی پوری امانداری سے نہیں کرے گی تو بھارت میں کانگریس کا وجود خطرے میں آ سکتا ہے فیلال مسلمان ہی زیادہ تر آج بھی کانگریس کو اوٹ کرتے ہیں ویسے دوسری اور کسی طرح مسلم ہرودی ماحول بنانے میں بھاجپا کامیاب بھی ہوئی ہے اور یہاں سب جانتے ہیں اور یہاں بھی دیکھا ہے کہ کس طرح اپنے آپ کو سیکلور کہنے والے بھی دل بدلتے رہتے ہیں اپنے مفاد کے لیے سیاست میں کوئی کسی بچاردھارا یا سوچو فکر کے تحت مستقیل رہے گا اس کا کوئی بروسہ نہیں ہے خیر جب سے بھاجپا آئیے تب سے دیش کا حال سبی کے سامنے ہیں پردھان منتری موڈی کے فیصلے ان کے جملے تو سنری حرفوں میں لکھنے والے ثابت ہوئے اب تک کسی ایک بات پر بھی ثابت نہ رہنے والے شاید بھارت کی تاریخ میں یہ پہلے پردھان منتری کہہ سکتے خیر بہت کچھ خواب سرکا پانستر کی جانب سے لے کر حکومت بنائی گئی تھی بات بات کو ہندوراشت کا خواب بھی دیکھایا گیا تھا رامراج کی دعایی دی گئی تھی اس ملک کے کافی لوگ پرانے دنوں کو یاد کر کے افسوس تو کر رہے ہیں پر موڈی سرکار کو اختدار سوپنے سے پہلے یہی سوچ رہے تھے کہ بھارت کو پچھلے ستر سالوں میں دیگر پارٹیوں نے لوٹا ہے پر اب بھارت ویشو گروہ بنے گا کیونکہ پردھان منتری موڈی بنے ہیں پھر تمام ڈرامی وازیدی دیکھیں کہ دشمنوں کو گھر میں بس کر ماریں گے دیش کے ہر فرد کے سر پر چھت ہوگا سبھی کو روزگار ملے گا شوچالہ ملے گا سب کا ساتھ سب کا وکاس ویشواس اچھے دن اور بھی کہیں جملے ہیں پر عوام کو دو وقت کی روٹی کو ترسنا پڑ رہا ہے دوائیوں کے بغیر لاکھوں لوگ موت کے گھاٹ اتار دیے جا رہے ہیں رام مندر کا مقدمہ تو جیتا پر ہسپتال میں مریض کو بیٹ نہیں ملنے لگا کہنے کا مطلب بھارت کی گریب بھولی بھالی جنتہ کو ترہ ترہ کے لبھاؤنے پاکیجز کے ذریعے چناؤں جیتے گئے پر بجائے دیش ویشو گروہ کے وشو بھیکاری بننے کی کھگار پر پہنچا لیا تھا کورونا کے دور نے ناصر بھارت کی بلکہ پوری دنیا کی تصویر بدل کر رکھ دیا اب کہتے ہوئے یہ شرم بھی آتی ہے کہ بھارت پاکستان اور بانگلہ دیش سے بھی پیچڑ گیا ہے اس کے باوجود بھی گودی میڈیا کو پاکستان میں ٹامٹر کتنے روپے کلو ہے اس پر بہت چلتی رتے خیر آج کا موضوع اس لیے بھی اہم ہے کیوں کہ دو سال بعد پھر چنہ ہونے والے اور دیش کی سیاسی تصویر بھی بدل رہی ہے پورے بھاجپا کی سب سے بڑی تصویر کے طور پر موضی شاہ اور یوگی کو دیکھا جاتا ہے پر یوگی اور موضی کے درمیان بغاوت دیکھی جاری ہے موضی بھاجپا امیچ شاہ کی گرتی ساتھ کو کسی طرح امارلی کی کوشش ہو رہی ہے آج پھر موضی نے پورے دیش کو ویکسینیشن مفت ہونے کی بات کہی ہے ویسے اس بات میں بہت زیادہ دم تو ہے نہیں پر پروپوگرنہ مشنری کام میں لگی ہوئی ہے پورے ملک میں چار فیصد ویکسینیشن اب تک ہوا ہے جب ہزاروں لوگ مر رہتے تب تو کسی طرح کی جلدبازی دکھائی نہیں دے رہتی لوگ کتار لگا کر واپس لوٹ رہتے پر اب پھر مفت ویکسین کی بات کہی جاری ہے وہی دوسری طرف ہندو مسلم نفرت فیلانے کا کام بھی مستقل جاری ہے جیسا خاص کر یوپی میں آکیل کو مہشک کی بنیاد پر گھر میں جا کر اسے اوپر سے دھکیل کر مار دیا گئے وہ بھی پولیس کی جانب سے اس لئے کی پولیس کی جانب سے یہ بتانا اس لئے ضروری ہے کیونکہ ویچار دھارا میں فرق ہونا بہت ضروری ہے کی بجرند کیا سوچتی ہے اور پولیس جب دونوں ایک جیسا سوچنے لگے تو اس طرح کی وارداتیں پیش آنے لگتی ہے مابلنچین کے معاملے پھر پھر سے پیش آ رہا ہے آج علیگر سادوی پراشی نے مجزید میں ہون کا اعلان کیا اب اس طرح کے معاملوں کا سہارا لے کر کسی طرح پھر دوہزار بائیس کے لئے چناؤوی مہدان سجائے جا رہا ہے وہی دوسری اور یوگی آدیتنات موڈی بیواد بھی بڑھتا جا رہا ہے ایسی کئی مارداتیں پیش آئی جس میں یوگی آدیتنات نے موڈی آمیچہ کے خلاف اپنی تحریک کو تیز کیا نام ہونے کی بات کہی جانے جنہیں وزارت دینے کی بات بھی لکھی گئی تھی ایسا بھی کہا جات پر یوگی آدیتنات نے اس حکم کو ٹھکڑاتے ہوئے کسی طرح کی وزارت کی توسی یعنی منتری مندل وستار نہ ہونے کی بات کہی آنندی بین پٹیل بھی گجرات سہر موڈی کے ہمایتوں میں سے ایک ہے یہاں یوگی آدیتنات کسی کا سننے کو تیار نہیں آتک یوگی آدیتنات کی سالگیرہ پر موڈی نے مبارک بات بھی پیش نہیں کی جبکہ اس سے پہلے ہر سال یوگی آدیتنات کو مبارک بات دی جاتی لہٰذاب یوگی آدیتنات نے بھی ہر اشتہار سے موڈی یوگی اور جی پی نڈا کی تشویر کو ہی نکال دی نام آمی گنگے کے اشتہار کو دیکھ سکتے ہیں اسی طرح جہاں بھی موقع ملتا ہے اپنے آپ کو یوگی دیش کے اگلے پردھان منطری کے طور پر پیش کرنے سے نہیں چھوکتے کہنے کا مطلب یوپی بھاجپا جو ملک کا سب سے بڑا ریاست ہے کچھ ٹھیک تھاک نہیں چل رہا اگر دیگر ریاستوں میں بھی بھاجپا کی تشویر کو دیکھیں گے تو آپ کو تقریباً کم زیادہ اسی طرح کا محول دیکھ سکتے ہیں کرناٹک میں بھی یہ ڈروپا کو ہٹانے کی کوشش جاری ہے تو مطلب پردیش گجرات اور دیگر ریاستوں میں بھی کچھ نہ کچھ اندرونی معاملہ جاری ہے آپ تو جیسے ویسٹ بنگال کا معاملہ ہم نے سبھی دیکھا کہ بھاجپا کس طرح سے یہاں زبردست شکر تک آ چکی تھی اب بھاجپا کے جتنے بھی لیڈر ہیں اور وہ تقریباً سبھی جو ہے اب پھر ٹی ایم سی میں داخل ہونے جارے ہیں یقیناً دوہزار بائیس تک یوگی عدیتنات کے زیر ماتحط یوپی کے چناؤں ہوں گے پر چناؤں ہونے کے بعد یقینات کا سیاسی کریئر ختم ہو سکتا ہے اب اچھا اور موڈی اسے ختم کر دیں گے جیسے کبھی کلین سیگھ کا کیا گیا تھا اسی طرح سے انہوں نے اس وقت کے وزیر آزم اٹل بیہاری باشپی کے خلاف آواز بلند کی تھی انہیں پھر بعد میں اسی طرح سے چناؤں کے بعد ان کے بھی کریئر کو ختم کیا گیا تھا جہاں پورا دیش کورونا مہاماری سے جوز رہا ہے مشکل دور سے ملک کی معیشت ملک کا روزگار بھوکمریے اور بھی دیگر مسائل سے مقابلہ کر رہا ہے پر اپنے آپ کو راشتبھت دیشبھت کہنے والے کس طرح اپنے ذاتی مفاد کے لیے لڑ رہے ہیں اس کا محض اندازہ ہی لگایا جا سکتا ہے پر دیش کی عوام کو بہت دیر تک بے وکوب نہیں بنایا جا سکتا عوام ان کے حرکتوں سے جو بھی ہو آنے والے چناؤں میں بھاج پاکی ڈوبتی کشتی کو شاہد ہی بچا پائے گا اتحاد نیو دیکھنے کلے شکریہ اللہ حافظ